اس کیا حال چالیں آپ لوگ کا ٹھیک ٹھاک ہے امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیر کریت سے ہوں گے ویلکم ٹو پیسیفک مینٹ اور میں ہوں آپ کا ٹیچر زیشان ہاں تو بچو پچھلے اب لیکچر میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے فاؤنڈ سٹائل کے بارے میں آپ کو بتایا اس لیکچر میں ہم نے آپ کو بتانا ہے فائنڈ اور ریپلیس کے بارے میں جس وقت آپ نے ڈاکومنٹس ایک پورا ٹائپ کر لیں مثال کے طور پر پانچ یا دس پیجز کا آپ نے کوئی یا بیس پیجز کا کوئی ایسا ڈاکومنٹس ڈرافٹنگ آپ نے ڈیزائن کر لی ہے وہ ملٹی ورلڈ ڈرافٹنگ آپ نے کسی اور کے نام کرنی ہے یا کوئی کامپنی کا نیم ہو سکتا ہے یا کسی جنہیں کہ میل فی میل کوئی بھی نیم ایسا ہو سکتا ہے جس کو جسٹ ریپلیس کرنا ہے ہے یا فائنڈ کر کے یا اس کو ڈیل کرنا ہے چینج کرنا ہے ٹھیک ہے اس آج کی کلاس میں کلاس نمبر سیون میں ہم نے آپ کو ساری اسی ڈیٹیل کے بارے میں بتانا ہے یہ بہت اہم ٹاپک ہے جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی نے فلم دیکھی ہے تری ایڈیٹس اس میں وہ چمتکار کی جواب ہے آپ کو پتا ہے وہ کیا کیا بلا بلا اس نے لکھ دیا ٹھیک ہے یہ اس نے فائنڈ کیا پھر اس کے بعد اس نے اس کو ریپلیس کر دیا تھا ٹھیک ہے ورڈنگ کو چینج کرنا ہے ٹھیک ہے ہم نے آج یہ سارا اس ڈرافٹنگ میں آج یہی دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ کس طرح سے ہم نے فائنڈ کیا جائے اس کے میتھڈ کے کتنے میتھڈ ہیں اس کے ٹھیک ہے اس کی شاٹکی بھی آپ کو بتائی جائے گی اس میں اور جو اگر کسی نے شاٹکی نہیں ڈانلوڈ کی ہماری ہر لیکچر کی ڈسکرپشن میں ہماری شاٹکی آ رہی ہے تو بچو آپ چاہیں تو ایم ایس ورڈ سے اب آپ شاٹکی ہیں ڈانلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں نیچے ڈسکرپشن میں دیکھیں گے وہاں بھی شاٹکی کا لنک بنا ہوا اب وہاں سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لے جی آئیں ہماری سکرین پر لیٹس سی لے جی بچو ہم آگے اپنی کمپیٹر سکرین کے اوپر جس میں آج ہم نے یہ ایک ڈاکومنٹس آپ کو بنا کے دکھایا ہے یہ دیکھیں یہ تین چار پیجز کے اوپر آپ کا ایک ڈاکومنٹس ہے ٹھیک ہے جی اکثر ہوتا کیا ہے کہ ہم نے کچھ اس میں ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے ایسے ہمیں فائنڈ کرنے سے یہ ہم نے فائنڈ ٹولز کو آج پڑنا ہے بگر اکثر آنکھوں کا آپ کی آئیز کا ایرر ممکن ہو سکتا ہے جس میں آپ لوگوں کو یہ نظر نہ آئے کہ آپ نے کیا چیز فائنڈ کرنے کو رہ سکتی ہے چھوٹ سکتی ہے لائک میں اس میں آپ کو آج کر کے دکھاتا ہوں کہ اگر آپ نے فائنڈ کرنا ہوں مثال کے طور پر یہ فائنڈ کا بٹن ہے یہ فائنڈ کے بٹن کو کلک کروں گا یہ میرے پاس اس کی نیوگیشن آپ کے پاس نظر آ رہی ہیں اب یہ ریزلٹس لکھے ہیں یہ پیج لکھے ہیں یہ دیکھیں ملٹیول اور ہیڈنگز لکھی ہوئی ہیں ہیڈنگز کیونکہ نہیں ہیں تو صرف پیجز ہیں پیجز آ رہے ہیں آپ کے یہ تھامنیل ان کے نظر آ رہے ہیں اب جس کو سیلیکٹ کریں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہاں سے فائنڈ کرنا ہے اگر ریزلٹس کے اوپر رکھیں گے تو آپ کو یہ جتنے بھی پیجز ہیں ان سب میں ریزلٹس فائنڈ آؤٹ کر کے دے دے گا لائک میں یہ ایک لکھاو ہے دمی یہ لفظ لکھاو ہے دمی ٹیکسٹ میں جسٹ اس میں دمی ٹائپ کروں گا دی یو ڈبل ایم وائے اب دیکھیں جیسے ہی میں نے دمی ٹائپ کیا مجھے اس نے بتا دیا ہے کہ آپ کا یہ دمی لفظ جو ہے اس پیرے میں ہے یہ اس پیرے میں ہے اس پیرے گراف میں بھی ہے یہ پیرہ گراف ملٹیول چھوٹے چھوٹے یعنی کہ اگر آپ دیکھیں گوھر سے یہ بنے نظر آ رہے ہیں آپ اپنی مرضی سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سیلیکٹ کرتے چلے جانا ہے آپ نے اور یہ نیچے ڈراب ڈاؤن سکرول ویل سے آپ نے اس کو نیچے سکرول ڈاؤن کرتے جانا ہے ٹھیک ہے یہ سکرول کرتے جانے چلے جائیں گے تو یہ آپ کو نظر آ جائے گا اب دیکھیں یہ میں نے فائنڈ کر لیا کہ یہ ڈمی کا ورڈ کہاں کہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو یعنی کہ یہ تین پیجز پہ یہ مختلف جگہوں پہ آپ کو آ رہا ہے جس میں اس نے ریزلٹس فائنڈ اوٹ کر کے دیئے تھرٹی سکس وہ کہتا ہے کہ اس وقت آپ جو ریزلٹ ہے یہ آپ کا ایٹینز کے اوپر کھڑے ہیں آپ اور ایٹینز اگر میں اس کو فرسٹ پہ ہی چلا جاتا ہوں یعنی کہ میں فرسٹ پہ ہی یہ والے فرسٹ پہ آ جاتا ہوں یہ اس کو سکرول اپ کو کر کے یہ فرسٹ پہ آ جاتا ہوں اگر میں ایک پیج پہ سیلیکٹ کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں ایک پیج پہ یہ میرے پاس کتنے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آ رہے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے تھرٹی سکس ریزلٹس اس نے مجھے فائنڈ آؤٹ کر کے دی ہیں اب میں اس کو ڈیل کرتا ہوں فی اللہ ابھی میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جیسے آپ نے یہ میں نے لفظ ٹائپ کرنا ہے یعنی کہ بھی فیلحال میں نے ایور یہ لکھا ہے ایور مسال کے طور پر میں ایور یا سوری یہ میں لکھتا ہوں لورم اپسم لکھتا ہوں یہ دمی ٹیکس کی ایک ویب سیٹ بھی لورل اپسم آپ گوگل کر سکتے ہیں اس کو لورم اپسم اپسم ٹھیک ہے جی اب لورل اپسم میں نے جیسے ہی دیکھا ہے اس نے کہا یہ سیونٹی ٹورزلٹس ہیں یعنی کہ یہ اتنے زیادہ رزلٹس ہیں میں نے اس کو اب ریپلیس کرنا ہے یا ورڈ میں نے چینج کرنا ہے اپنا یہ ایک اینڈ پوائنٹ پہ آ گیا یہ ٹاپ پہ آ گیا ٹھیک ہے جی میں نے ریپلیس کرنا ہے اچھا اکمت تھوڑا سا بتاتا چلوں اس کی شارٹ کٹ کی جو ہے نا یہ فائنٹ کی کنٹرول ایف ہے اگر آپ نے ہمارے یہ دسکرپشن سے ڈانلوڈ شارٹ کی نہیں کی تو آپ کر سکتے ہیں لنک آ رہا ہے آپ کی ڈسکرپشن میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ چاہیں تو یہ ایم ایس ورڈ کی شارٹ کی ہیں ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اچھا یہ فائنٹ ہے ٹھیک ہے ایڈورٹائزمنٹ فائنٹ ٹھیک ہے ایڈوانس سوری فائنٹ ہے ایڈوانس فائنٹ میں کیا ہوتا ہے وہ ہمیں یہ ایک ڈائیلوگ باکس دیتا ہے جس میں فائنٹ اینڈ پلیس لکھا ہوئے ریپلیس کی شارٹ کٹ کی اگر آپ نے بائی ڈیفالٹ یعنی کہ اگر شارٹ کٹ کی سے کرنا ہے کنٹرول کو ہول کر کے ایچ کریں گے تو یہ بائی ڈیفالٹ ریپلیس کا بٹن آ جائے گا اب وہ کہتا ہے کہ فائنڈ وٹ آپ کیا چیز فائنڈ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ لکھا ہوئے آپشن سرچ ڈان ساتھ میں بتا رہا ہے ریپلیس ویڈ یعنی کہ جو چیز آپ یہاں پہ فائنڈ کریں گے اس کو ریپلیس آپ آپ نے کس پہ کس کے ساتھ کرنا ہے مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیں لورل افسم ایک کسی بندے کا نیم ہے یعنی کہ کسی کا بھی سم یعنی نون ہے یعنی کہ نیم ہے ہم نے اس کو ریپلیس کرنا ہے آپ نے اس کو جسٹ فائنڈ کر لینا ہے یہاں پہ ریپلیس بٹن پہ آکے آپ نے سمپل اس کو ٹائپ کر دینا ہے مثال کے طور پر میں اس کو پاکستان کے ساتھ میں لکھ دے جاتا ہوں یا پاکستان یا پھر سوری میں اس کو بک کی شکل میں لکھنا چاہتا ہوں یہ بک کا لفظ لکھنا چاہتا ہوں جسٹ ٹھیک ہے میں لورل لورم افسم کو بک کے ساتھ ریپلیس کرنا چاہتا ہوں اگر تو میں فائنڈ یعنی کہ نیسٹ کروں گا تو یہ سمپل ایک کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ فائنڈ نیسٹ ہو جائے گا ریپلیس ہو جائے سمپل اگر فائنڈ نیسٹ کروں گا پھر وہ نیسٹ فائنڈ پہ یعنی کہ جس کو کرنا چاہے ایک کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اگر ریپلیس کریں گے آپ یہ بک کو ہو گیا ریپلیس اس کو کریں گے ریپلیس یہ سیمپل یہ ریپلیس ہو گیا اگر آپ اس کو ریپلیس آل ہی کر دیں گے یہ مور کے اوپر بھی تھوڑا سا چلے جائیں اس میں ملٹیول اور آپشن بھی لکھی ہوئی ہیں میں اس کی بھی ڈیٹیل بتاتا ہوں اگر آپ اس کو ریپلیس آل کر دیں گے اب پورے سسٹم میں جہاں بھی یہ پیج کے اوپر آپ نے لارل افسم لکھا ہوا تھا وہاں پھر بک بک لکھا گیا ٹھیک ہے یہ بک لکھا گیا بک لکھا گیا ٹھیک ہے یہ بک لکھا گیا اب یہ لیس دن یہ ڈراب ڈان لسٹ میں ابھی کچھ سیٹنگز ہیں جس میں میچ کیس لکھے ہوئے ٹھیک ہے میچ کیس سرچ کرنے ہو آپ نے ٹھیک ہے یوز وائلڈ کارڈ اپنے اپنے سرچ کرنے ہو ٹھیک ہے یہ ساؤنڈ لائک انگلیش فائنڈ آل ورڈ فارمز ٹھیک ہے اس کو فائنڈ کرنا ہو یا ان میں سے کوئی بھی چیز آپ نے فائنڈ کرنے مسال ہے میچ یہ ٹھیک ہے کچھ میچ ٹھیک ہے جی میچ حمزہ یعنی کہ حمزہ سے مراز یعنی کہ اگر کوئی کوئی ڈیشز ہو میچ کنٹرول کریکٹرز اگر کوئی ہو میچ پریفیکسس افیکسس ٹھیک ہے اگنور کچھ بھی آپ نے اس میں کرنا ہے مسال کے طور پر آپ ان کو آپ کی طرف اور ڈان کی طرف یہاں آل کر سکتے ہیں اگر آپ میں ان کو انچیک کر دیں سب باکسز کو تو وہ یہ دیکھیں یہ آل کر دیں گے ڈان کر دیں گے تو ڈان سائٹ پہ رہے گا اگر آل کر دیں گے تو سب ہی اپلائی ہو جائیں گے ٹھیک ہے سپیشل میں ابھی اب آپ نے کچھ ان میں سے دیکھے آپ نے یہ چیزیں میں سے کچھ چیزیں فائنڈ کرنی ہے مسال کے طور پر اب نوٹ کا فائنڈ ایکسپیشنز کا ٹھیک ہے جی اینڈ آف ورڈ کا بیگننگ آف ورڈ کا گریٹر دن این لیس دن کا یعنی اینڈ آف ورڈ آرینڈ یہ کریکٹر ان رینج رینج کتنی ہے اینی کریکٹر ٹھیک ہے جی یہ کافی ذرا آپشنز آپ کو بنی اس میں نظر آ رہی ہیں سپیشل کریکٹرز میسیج ان کو بھی آپ فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں کسی یہ کو ٹھیک ہے ایمی ڈیش ان ڈیش گرافیکلی مینولی لنک بریک پیج سیکشنز بریکس ٹھیک ہے نون بریکنگ ہیفی نیشنز وغیرہ کچھ بھی چاہیں آپ اس میں کر سکتے ہیں آپشن میں بھی کافی زیادہ چیزیں ہیں یہ کر لیں اینی کریکٹرز کے اپر آپ کریں گے تو یہ فائنڈ کرے گا اینی کریکٹر اب یہ بتا رہا ہے کہ اینی کریکٹر کہاں پہ ہے ٹھیک ہے یہ فائنڈ بتاتا جا رہا ہے اینی کریکٹرز یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں اینی کریکٹر کے اوپر آپ دیکھتے جا رہے ہیں یہ ڈریک کرتا چلا جا رہا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ تو ہو گیا ہمارے پاس اس وقت فائنڈ کا فائنڈ آپ نے کو بتایا کہ فائنڈ وٹ کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ فائنڈ کرنا ہے سمپل اس کو کلوز کریے دیتا ہوں فائنڈ کے بٹن کو واپسی کلک کریں گے اب یہاں پہ آکے بک کو ہی سرچ کریں ٹھیک ہے جی اور یہاں سرچ کریں یہاں پہ بھی بک بک لکھا ہوا ہے یہ بک لکھا ہوا ہے اب اس کو ابھی دیکھیں کیونکہ میں نے اس میں سے کچھ سیٹنگز کی ہیں یہاں پہ یوز انچک کر دیں گے میچ کریکٹر میچ کریکٹر پہ میں نے کیا تھا میچ کیس پہ کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ صرف میچ کیس کرے گا سمپل اے فائنڈ آل ٹھیک ہے جی یہ فائنڈ دیکھے گا کہاں کہاں پہ اگر میں اس کو فائنڈ پہ واپسی کلک کیا دیتا ہوں دوبارہ سرچ کرتا ہوں اب یہ ساری ڈیٹیل مجھے دوبارہ سے دے دے گا ٹھیک ہے جی ریپلیس کر دوں گا میں اس کو کسی بھی یہ آپشن میں نے کلوز کر دی ٹھیک ہے جی فائنڈ کروں گا بک کو سرچ کرتا ہوں یہ اب مجھے سب کچھ سندہ دیا کیونکہ پہلے سیٹنگز میں نے ریپلیس سے انیبل کی ہوئی تھی اب میں نے اس کو ڈیسیبل کر دیا ٹھیک ہے جی یہ ہی تھا میں نے آپ کو سمجھانا اس میں اکثر بچے اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے پیجز کے ڈاکومنٹس میں کیسے فائنڈ آٹ کیا جائے کس طرح سے ریپلیس کیا جائے ایک ایک ڈھونڈنا پڑے گا ان کو بڑی بڑی وہ دویدہ ہوتی ہے یعنی کہ پریشان ہوتے ہیں وہ لہٰذا یہ ہے کہ آپ کی آسانی کے لیے یہ میں نے ایک اس کے اوپر بھی ٹاپکس دے دی آپ کو یہ ریپلیس کرنا ہے آپ نے اب بک کو آپ نے ریپلیس کرنا ہے جس پہ بھی ٹھیک ہے پی اے کے کے نام سے میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں ریپلیس آل کر دیں لے جی پی پاک کے نام سے یہ ہر چیز چینج ہوگی بکس کو میں نے پاک کے نام سے چینج کر دیا لے جی جہاں جہاں پہ بکس تھی وہاں پہ یہ کر لیا یہ دو چیزیں میں نے آج آپ کو بتا دی یہ ہی تھا لے جی آج میں نے آپ کو فائنڈ کا بتا دیا اچھا یہ ہے سیلیکشن سیلیکٹ کرنا ہے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ آل سیلیکٹ آبجیکٹس سیلیکٹ ٹیکس ویڈ یعنی کہ ایک جیسا ٹیکس آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے لکھا ہویا یہ سیلیکشن میں سیلیکٹ ٹیکسٹ ویڈ سیمیلر فارمیٹنگ جس جو ایک جیسی فارمیٹنگ ہوگی یہ اس کو سیلیکٹ کر دے گا لائک اس کے پر آپ نے رکھا ہوگا ہے تو سیلیکٹ آپ نے سیمیلر کرنا ہے یہاں پہ تو اس جیسا وہ پاک کو چھوڑ دیا اس نے باقی سفرہ ٹیکسٹ سیلیکٹ کر لیا ٹیک ہے جی یہ سیلیکشن پینل ہے یہ آگے یہ پینل آئے گا شو آل پینل ہائیڈ جو چیزیں ہوگی یہ ملٹیول ابجیکٹس جب ہم اس کو یوز کریں گے یہاں پہ انسرٹ پہ جا کے یہ والے ابجیکٹس کو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آپ کو پھر ساتھ ساتھ سیلیکشن پینس کے حالے سے بتا دیں گے یہ پینلز ہے پورا ٹیک ہے پین بھی بولتے ہیں پینل بھی بولتے ہیں ڈسپلی دی سیلیکشن پینل یہ دیکھنے کیا ابجیکٹس کو سیلیکٹ کرے گا لیں جی یہ ٹیکسٹ کا تھوہ آج میں نے آپ کو بتا دیا فائنڈ کا ریپلیس کا اور سیلیکٹ کا ایڈیٹنگ آپشن تھا یہ والا ہمارا اب ہماری انسرٹ سوری ہوم باہر کمپلیٹ ہوئی جاتی ہے اور نیکٹ لیکچر انسرٹ کے اوپر ہی ہوگا لیں جی لیں جی اب آپ لوگوں نے بچو یہ دیکھ لیا کہ کس طرح سے ورڈنگ کو ریپلیس فائنڈ کیا جاتا ہے اگر آپ نے کوئی فائنڈ یعنی کہ کرنا ہے ورڈ چینج کرنا ہے کسی کے ساتھ ریپلیس کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں چینج کرنا ہے یعنی ڈیل کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ نیکٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا اپنے گردوں نواز عزیزو کارب کا خیال رکھئے پاکستان پہندہ باد اسلام علیکم موسیقی